ملک میں مہنگائی وزیراعظم نے ذمہ داروں کا نام بتا دیا کہا ڈالر مہنگا ہونے سے بجلی مہنگی ہوتی ہے پیل، دیزر اور ٹرانسپورٹ بھی مہنگی ہو جاتی ہے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے کرپشن کی وجہ سے لوگ پاکستان نہیں آ رہے مستقبل کے لیے ملک میں صاف اور شفاف گورننس دینی ہے اب پاور سٹیشن نواز دور کا منصوبہ سی پیک کے تحت مکمل ہوا آج عمران خان نے افتتاح کر دیا منصوبے سے تیرہ سو بیس میگا وارڈ بجلی پیدا ہوگی عمران خان صاحب آپ کا سب سے بڑا مسئلہ آپ کی نالائی کی ہے آپ کا مسئلہ کال آف ایل میں تضاد اور جھوٹ ہے آپ ہوگا کریں گے اور کر رہے ہیں کہ گردان چھوڑ دیں ملکی سیاسی حالات پاکستان سٹوک مارکٹ پر بھاری پر گئے ہنڈرڈ انڈیکس سات سو پچاسی پوائنٹس کر گیا سرمایہ کاروں کے ایک سو ستائیس ارب روپے ڈھوپ کر مذاکرات کے لیے ہاں کرنی ہے یا نہ فیصلہ رہبر کمیٹی کرے گی آپوزیشن نحنماؤں کی اہم بیٹھک جاری حکومت سے مذاکرات پر مشترکہ موقف کا اعلان کیا جائے گا ازادی مارچ کا خوف حکومت نے نیا منصوبہ ترطیب دے دیا دس روز پہلے ہی اٹک خیر آباد پل کے قریب کنٹینرز پہنچا دیے گئے اسلام آباد کے داخلی راستے بھی بند کیے جائیں گے اسلام آباد پولیس نے بیس ہزار اہلکار مانگ لیے مظاہرین پر لاٹھی چارج، شیلنگ اور ربر کی گولیاں چلانے کی اجازت ہوگی خند کے کھوڑنے پر بھی کور تین سیکیورٹی حسار بنایا جائیں گے جے یو آئی رہنما عبدالغفور حیدری کے حکومت پر حملے بولے آزادی مارچ سے پہلے ہی حکومت گھبرا گئی ہمیں ایسے اہمک ہی چاہیے جو ملک کا خود لوگ ڈاؤن کرے ہمارے آنے سے پہلے پہلے استیفہ دے کر گھر چلے جائیں انسار الاسلام پر پابندی، جے یو آئی نے متبادل پلان دیار کر دیا آزادی مارچ میں سیکیورٹی کی ذمہ داری انسار الاسلام کے پاس ہی ہوگی پابندی نہ ہٹی تو رزاکار سادہ لباس میں آئیں گے بلاول بھوٹو کے حکومت پر تنقیدی بار کہا عمران خان کو گھر چلے جانا چاہیے یہ سیاسی لوگ نہیں کٹ پھتنی ہیں ان کے پاس مسائل کا حل نہیں ہم انارکی اور آئینی بہران کے طرف بڑھ رہی ہیں مولانا کے مارچ کی سیاسی حمایت کرتے ہیں وزیراعظم کی کراچی میں سندھ حکومت کو للکار سندھ کے موشی حالات کرپشن کے وجہ سے خراب ہوئے شہر کے مسائل حل کرنا صوبائی حکومت کا کام ہے عمران خان سے ایمکی ایم رہنماؤں کے ملاقات متحدہ نے وزیراعظم کو اسیر ساتھیوں کی رہائی اور دفاتر کھولنے کا وعدہ جاتے لائے سندھ اسمبلی اجلاف پہ یوٹن پر ارکان کی جنبے واضی نادہ خان پل کے قریب یوٹن اور فلائی آور بننا تھا عدیل احمد کا سوال ہماری پالیسی ہے کہ یوٹن نہیں لینا مراد علی شاہ کا جواب میں نے علاقے میں یوٹن ختم کر دیئے سپیکر کا بھی لکمہ پنجاب کے مسیحہ مسیحائی چھوڑ کر سڑکوں پر آ گئے لاہور میں اسپتال ملازمین کا جیل روٹ پر احتجاج فیصلہ باد اور ملتان میں بھی ریلیاں مظاہرین کا ایمٹی آئی ایکٹ باپیس لینے کا مطالبہ فیمز اسپتال کے ڈاکٹرز بھی بپھر گئے خبر پختوں خواہ میں بھی ڈاکٹرز کی ہرطال کا ستائیس ماروز دینگر پر کابو پانے کے امتحان میں حکومت بھارتی نظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی کنٹرول لائن پر ویلہ اشتیال بھارتی فائرنگ پر احتجاج پاکستان کا غیر ملکی سفیروں کو کل ایل او سی لے جانے کا فیصلہ بھارتی نظم الامور کو بھی ایل او سی آنے کی پیش کر اڈے کھانے سے پہلے دیکھ لیں اڈا اصلی بھی ہے یا پلاسٹک کا کراچی میں پلاسٹک اڈے بھی بکنے لگے سندھ پوڈ اتھارٹی کی شہری کی شکایت پر کارروائی چار ملزم گرفتار لاہور میں جرائم کی شرح میں دن بدن اضافہ ہونے لگا دس ماہ میں جرائم تیس فیصد بڑھ گئے ہزاروں درخواستوں پر مقدمات ہی درج نہیں کیے گئے ایمیو کالیج کے لیکٹرار محمد ابزل کی خودکوشی کا معاملہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن پنجاب نے چار اپنی کمیٹی بنا دی کمیٹی محمد ابزل کی خودکوشی اور حراسگی کے ازامات کی تحقیقات کرے گی اکارا یونیورسٹی کے وائز چانسلر کمیٹی کے سربراہنگے جسٹس کازی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس پر درخواستوں کی سماعت کا آج کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا عدالت نے بینچ تحلیل کرنے کی آبزورویشن واپسے لی جسٹس مظہر عالم یاخیل نے آئندہ ہفتے سے بینچ میں شامل ہونے کی یقین دھیان کرا دو پشاور بی آ دی اور اورنج لائن ٹرین مکمل ہوئی نہیں پنجاب حکومت لاہور نے ٹرام جلانے کا منصوبہ لے آئی نہر کنارے ٹرام جلانے کا فیصلہ پنتیس کلومیٹر طویل ٹریک بنے گا شہزادے اور شہزادی کی مہمانوازی پر شاہی محل کا پاکستان کا شکریہ شاہی جوڑے کے دورہ پاکستان کی ویڈیو جاری کر دی کیٹ مجردن لاہور کے ایس ایس ویلیج کو نہ بھولی انسٹرگرام پر ذاتی پیغام میں ایس ایس ویلیج کی تاریخ ہے ملک میں مہنگائی وزیر آزم نے ذمہ داروں کا نام بتا دیا کہا ڈالر مہنگا ہونے سے بجلی مہنگی ہوتی ہے پیل، دیزر اور ٹرانسپورٹ بھی مہنگی ہو جاتی ہے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے کرپشن کی وجہ سے لوگ پاکستان نہیں آ رہے مستقبل کے لیے ملک میں صاف اور شفاف گورننس دینی ہے اب پاور سٹیشن نواز دور کا منصوبہ سی پیک کے تحت مکمل ہوا آج عمران خان نے افتتاہ کر دیا منصوبے سے تیرہ سو بیس میگا وارڈ بجلی پیدا ہوگی عمران خان صاحب آپ کا سب سے بڑا مسئلہ آپ کی نالائی کی ہے آپ کا مسئلہ کال آف ایل میں تضاد اور جھوٹ ہے آپ ہوگا کریں گے اور کر رہے ہیں کہ گردان چھوڑ دیں مرم اورنگزیب کا وزیراعظم کی تقریب پر رتی امر ملکی سیاسی حالات پاکستان سٹوک مارکٹ پر بھاری پر گئے ہنڈر انڈیکس سات سو پچاسی پوائنٹس کر گیا سرمایہ کاروں کے ایک سو ستائیس ارب روپے ڈھوک گئے مذاکرات کے لیے ہاں کرنی ہے یا نہ فیصلہ رہبر کمیٹی کرے گی آپوزیشن نحنماؤں کی اہم بیٹھک جاری حکومت سے مذاکرات پر مشترکہ موقف کا اعلان کیا جائے گا ازادی مارچ کا خوف حکومت نے نیا منصوبہ ترطیب دے دیا دس روز پہلے ہی اٹک خیر آباد پل کے قریب کنٹینرز پہنچا دیے گئے اسلام آباد کے داخلی راستے بھی بند کیے جائیں گے اسلام آباد پولیس نے بیس ہزار اہلکار مانگ لیے مظاہرین پر لاٹھی چارج، شیلنگ اور ربر کی گولیاں چلانے کی اجازت ہوگی خندے کے کھوڑنے پر بھی کوئر تین سیکیورٹی حسار بنائے جائیں گے جے یو آئی رہنما عبدالغفور حیدری کے حکومت پر حملے بولے آزادی مارچ سے پہلے ہی حکومت گھبرا گئی ہمیں ایسے احمد ہی چاہیے جو ملک کا خود لوگ ڈاؤن کرے ہمارے آنے سے پہلے پہلے استیفہ دے کر گھر چلے جائیں انصار الاسلام پر پابندی جے یو آئی نے متبادل پلان تیار کر دیا آزادی مارچ میں سیکیورٹی کی ذمہ داری انصار الاسلام کے پاس ہی ہوگی بابندی نہ ہٹی تو رزاکار سادہ لباس میں آئیں گے بلاول بھوٹو کے حکومت پر تنقیدی بار کہا عمران خان کو گھر چلے جانا چاہیے یہ سیاسی لوگ نہیں کٹ پھتنی ہیں ان کے پاس مسائل کا حل نہیں ہم انارکی اور آئینی بہران کے طرف بڑھ رہی ہیں مولانا کے مارچ کی سیاسی حمایت کرتے ہیں وزیراعظم کی کراچی میں سندھ حکومت کو للکار سندھ کے معاشی حالات کرپشن کے بجا سے خراب ہوئے شہر کے مسائل حل کرنا صبائی حکومت کا کام ہے عمران خان سے ایمکی ایم رہنماؤں کی ملاقات متحدہ نے وزیراعظم کو اسیر ساتھیوں کی رہائی اور دفاتر کھولنے کا وعدہ جاتے لائے سندھ اسمبلی اجلاف نے یوٹن پر ارکان کی جمعہ بازی نادہ خان پل کے قریب یوٹن اور فلائی آور بننا تھا عدیر احمد کا سوال ہماری پالیسی ہے کہ یوٹن نہیں لینا مراد علی شاہ کا جواب میں نے علاقے میں یوٹن ختم کر دیئے سپیکر کا بھی لکمہ پنجاب کے مسیحہ مسیحائی چھوڑ کر سڑکوں پر آ گئے لاہور میں اسپتال ملازمین کا جیل روٹ پر احتجاج فیصل آباد اور ملدان میں بھی ریلیا مظاہرین کا ایمٹی آئی ایکٹ باپیس لینے کا مطالبہ ہمز اسپتال کے ڈاکٹرز بھی بپھر گئے خبر پختون خواہ میں بھی ڈاکٹرز کی ہرٹال کا ستائیس ماروس دنگر پر کابو پانے کے امتحان میں حکومتیں